کالا اس مرد نے آکھا کہ اس سارا مضمون سن کے پیاری صاحب زادی صاحبہ نے ناراضگی اور دل گرفتی دا مزارہ فرمایا آپ دی دل تے ان کے باز اور وزن آیا ٹھیک ہے جی کالا کالا تا مرد او کون نے راوی او امام ابن شاہب زہری یا انہوں نے شاگر صالب ان کی حسان او مرد حضرت ام المومنین حدیث دیا راوی تا خاتون ان کالا تاویا لیکن بخابی شیردن اس یہاں تا کالا دا لفظ ہے نتیجہ کیا نکلا ابن شاہب زہری دا اکثر طریقہ آئی او حدیث بیان کردن نالن اپنے تشریحی کلمات یا مزید انہوں کوئی معلومات ہوئے نا او جناب اچھ پاچھوڑ دیا اے امام ابن شاہب زہری دے ادراجات دویچوئے کلمات ہیں اور امام ابن شاہب زہری تولاوہ تھا کوئی نوجہ روایت نہیں کردہ امام ابن شاہب زہری کردن پیدا ہوئے ہیں وہ اکمنجہ ہجری دویچ پیدا ہوئے ہیں اور ایک سو چبوی ہجری انہوں دی وفات ہیں انہوں دی پیدیشی سان اکمنجہ ہجری چھے ہیں امام ابن شاہب زہری محمد بن مسلم علیہ رحمت دی واقعہ فدق کردن ہوئے ہیں سان یارہ ہجری چونکہ ترائے رمضان یارہ ہجری تا پیاری سیبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ دا مدینہ شریف ویسال اکدس ہو گئے تو انہوں دے ویسال تو پہلے پہلے یوں نہ مطالبہ فدق فرمایا اسی نا جسے لئے اے واقعہ یارہ ہجری دے اور امام ابن شاہب زہری کردن پیدا ہوئے ہیں اکمنجہ ہجری درمیان چالیس سال کھڑو تے ہیں گیری ہستی دی پیدیش تو ہی واقعہ فدق چالیس سال پہلے ہویا انہوں پہلی ڈہاری پیدا ہوں دیا تھا نہیں نا حدیث روایت کرنی شروع کردی تھی پہلے محدثین دی شاگردی کی تھی یہ پڑھا نا کون کے چالیس سال دی عمر اچھ امام ابن شاہب زہری نے روایت کرنی شروع کی تھی تری پینتی سال دی عمر اچھ چالیس سال پہلے آلے پاؤ مزید پنجی سال ہی کم از کم چھپاؤ جسے لئے استاد دی مسند تے بیٹھے حسین تک کم از کم انہوں دے استاد اور مسند حدیث تے بیٹھن تو ہی یہڑا واقعہ پینت یا ستر سال پہلے دائے وہ ابن شاہب زہری تے لازمے نا وہ سند تا بیان کرن کیا انہوں نہ کہے دے کل سن آئی کہ پیاری صاحب زہری صاحبہ دے دل تے وزن آ گیا یہ گل سن کے جسے نے کوئی متصل سند آج تک نہیں پہ مل دی نہ امام بخاری علیہ رحمت نو ملی نہ امام مسلم نو ملی امام بحقی تک بعد علی محدثین تک سارے ہیں نہیں آکھا کہ امام زہری دے مدرج کل ماتن لیکن امام ابن زہری گرنا دے مسند حدیث اور روایت دے دور تو بھی ستر سال پیٹھ سال پہلے دا واقعہ ہو چکے وہ اس واقعے تک سند پہنچا منہ کہ پیاری صاحب زادی صاحبہ دی حسدی تے الزام لامنے کے وہ اپنے ابا جان دے فرمان سن کے نراز ہون دیا اور آن بندے دے گنی اپنے نانا جان امیر المومنین جناد پیچھے پانچ نمازہ پڑندہ نبی علیہ السلام نے حکم لتا مروع با بکن فالیو صلیب ناز اس حسدی تے تسائیدہ وڈا الزام رکھنا ہے تو اسی سند تا ثابت کرو متصل اگرچہ واحد خبر دینار بھی ہوئے لیکن آئی توڑی کوئی متصل سند نہیں اس وستے ہر دور س سراجات قرار اور مدرج روایت اور اتراج راوی قرار لے کے اس رو رد کر دیا کہ پیاری صاحب زادی صاحبہ نراز ہو ہی نہیں سکتیا یہ ہو جیا کوئی واقعہ ہی نہیں آیا اور ہون ساڑے دوستان کے ہو گیا کہ خود وہ جی نراز ہو گیا انہوں دا نراز ہونا یہ انہوں دی خطائے اجتہادی آئی نہ وہ نراز ہوئین نہ اجتہادی خطا ہوئی اللہ پاک دی رحمت نال آپ دا مقام اس تو بہت بلند دے گیا میرے دوستے برحال میں گزاری شکر ساں کہ قرآن پاک نے رشاد فرمایا کہ بڑے تو بڑے مقام دوتے تو ساں پہنچ سکتے ہو لیکن اللہ عالم حیث و یجعل و رسالتہ رسالت دے مقام دے کوئی اپنی محنت و کوشش دے نال نہیں پہنچ سکتا تو میرے دوستو سجدہ عبادت صرف اللہ پاک سجدہ تعظیمی وہ بھی اس شریعت اجمن ہے وہ سجدہ عبادت کس طریقے جائز ہو سکتے ہو تاں بدرجہ اولا ممنوعہ اگر شرک و کفر ہے بارحال اگے فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ کہ رب تعالیٰ دی طرف ہوئے فیصلہ ہو چکے کہ والدین جیسے بھی یوم انتوسہ ہونا دینا الحسن سلوک نال ہی پیشہ ہونا ہے یہ اللہ دا فیصلہ ہے اس فیصلہ دے خلاف اس کوئی ساڑا عزر نہیں سننا میں عرضے کر رہے ہم کہ شرک و کفر تو بڑا کوئی گناہ نہیں نہیں باقی تو یغفر و مادونہ ذالک علی مئی شاہ قرآن پاک جل اللہ پاک فرما رہے ہو مالک یوم الدین ہے سارا کو جو دی زیر ملکیت ہے فرمایا شرک و کفر تو بچائے شرک و کفر تو تلے جہدہ گناہ میں جہدے واسطے چاہ ساں اپنے حقوق جمعہ فرما رہے ساں لیکن شرک و کفر دی بخشے نہیں کرنی اور نالی قرآن فرما چھوڑتا ہے محکم غیر منسوخ آیت بیانہ دے جی کہ سب تو وڈا عیب سب تو وڈا ظلم شرک و کفر ہے سب تو وڈا گناہ کفر اور شرک ہے لیکن والدین جو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ شرک اور کفر بھی موجود ہوئے اللہ پاک فرما دا ہے وطوی تسام مشرک والد اگر کوئی والد گرامی خدا نہ خواستہ نماز با جماعت نہیں پڑ پیسک دے تو انہوں نے حقیق دعا کرے سوں اولادوں نے اجازت نہیں ہو دی کہ وہ ہر صورت چیہا کہ اببا جان نہیں میرتا تو ان نال لے کہ اے اولادوں کو نہیں لے اجازت والدین دا شرف